پاکستان کے پورو پردان منطری عمران خان کو کل گرفتار کرنے کے بعد آج انہیں کورٹ میں پیش کیا گیا ہے نیشنل اکاؤنٹیبیلٹی بیورو نے عمران خان کی چودہ دن کی حراست مانگی ہے جس پر کچھ دیر میں فیصلہ آنے والا ہے عمران خان کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے سمرتھکوں نے اس بیچ کل سے لگاتار ہنگامہ اور ویرود پردرشن کیے ہیں پاکستان کے کئی شہروں میں یہ ویرود پردرشن ہوئے آگزنی ہوئی ہنسا ہوئی اور اس پر پولیس کی کارروائی بھی ہوئی ہے اور اسے دیکھتے ہوئے رازدانی اسلام آباد پولیس لائن میں ایک ویشیش عدارت لگائی گئی ہے جس میں توشہ خانہ ماملے میں بھی عمران پر آروت تحریک ہو سکتا ہے کل عمران کی گرفتارے کے بعد پی ٹی آئی سمرتھک سڑکوں پر اتر کر ہنسا اور آگزنی کرتے نظر آئے لاہور میں پی ٹی آئی سمرتھکوں نے پی ایم این ایل کے دفتر کو آگ کے حوالے کر دیا وہیں لندن میں بھی پورو پردہ منتی نواز شریف کے گھر کے باہر عمران سمرتھکوں نے بڑی تعداد میں جمع ہو کر عمران کی گرفتارے پر ویرود پردشن کیا اس بیچ عمران کی گرفتارے کے ویرود میں پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں اپیل دی اور اس مسئلے پر زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے سہیوگی اوما شنکر سنگھ ہیں جو پاکستان کے معاملوں پر کافی قریبی نگاہ رکھتے ہیں اوما کل جب سے گرفتاری ہوئی ہے عمران خان کی پاکستان میں عجب ہنگامہ ہے ویرود پردشن ہے عمران خان کی لوکریتہ کا بھی اندازہ ہو رہا ہے اور آج نیشنل اکاؤنٹی بیورو ان کی چودہ دن کی حراست مانگ رہی ہے ساتھ میں توشا خانہ معاملہ بھی ہے تو کب تک اس میں فیصلہ آنا ہے جس معاملے میں کل گرفتار کیا گیا اس میں کیا بیورہ ہے معاملہ کیا تھا اور توشا خانہ معاملہ جو آج آنے والا ہے اس میں کیا ہوگا دیکھیں سوشیل سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی جانکاری آئی ہے کہ پنجاب میں سینہ تیناتی کی جو تیاری ہے وہ شروع کر دی گئی ہے پنجاب میں سینہ تیناتی کی بات سے یہ تیہ ہو جاتا ہے کہ جو وہاں کی سرکار ہے اس کو حالات اور زیادہ بگڑنے کا اندیشہ ہے اور حالات کیوں بگڑے گا کیونکہ عمران خان کی جو حراست ہے وہ ابھی تو ان کو کل گرفتار کیا گیا ہے بھی کورٹ میں سنوائی چل رہی ہے جس کا فیصلہ تھوڑی دیر میں آئے گا لیکن اس سے یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے وہاں پہ ہنسہ بھڑکے گی اور اس کے لئے آرمی کو تینات کیا جا رہا ہے یعنی کہ اگر چودہ دن نہ سہی چھے دن پانچ دن یا سات دن خراست میں رکھنے کی بات ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پی ٹی آئی جو سمرتک ہیں ان کا گصہ اور زیادہ بھرکے گا ایک الگ بات ہے کہ جو پی ٹی آئی کے نیتہ ہیں جو کل سرکوں پہ آنے کی اپیل کر رہے تھے پی ٹی آئی کے کارکرتاؤں سے وہ اپیل آج بھی کر رہے ہیں وہ پر امن طریقے سے یعنی شانتی پون طریقے سے پردرشن کی بات کر رہے ہیں وہ کیوں وہ اس لئے کیونکہ جس طریقے سے ہنسہ ہوئی ہے کل اور جس طریقے سے آرمی ہیڈکوارٹر کو بھی نشانہ بنایا گیا کوئر کمانڈر کے گھر میں گھس کر توڑ پھوڑ کی گئی وہاں سے سامان لوٹے گئے ان سب معاملوں پہ اب پاکستان کی آرمی کی طرف سے نیریٹیب بنایا جا رہا ہے اور یہ بن گیا ہے کہ کس طریقے سے پی ٹی آئی جو ہے وہ انٹی آرمی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اور جیسا کہ نواز شریف کی پارٹی پہلے سے کہتی رہی ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں بلکہ ایک آتنگ کی تنجیم ہے اس کو آتنگ کی تنجیم مریم نواز شریف کئی بار اس طرح کی مانگ کر چکی ہیں تو جو کل آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے دریش آئے کہ آرمی ہیڈکوارٹر پہ حملہ ہو رہا ہے اور وہاں پہ کوئی تیناتی نہیں ہے آرمی کی تو یہ بھی ایک سوچی سمجھی چال تھی کیونکہ آرمی یہ دکھانا چاہتی تھی کہ جو پہلے سوشل میڈیا کے ذریعے اور بیانوں کے ذریعے عمران خان آرمی کو نشانہ بنا رہے ہیں وہ موقع ملتے ہی ان کے جو کاری کرتا ہیں وہ فیجیکلی آرمی کو چھوٹ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ سارا معاملہ جو ہے اب وہ بالکل آرمی بنام عمران خان کا ہو چکا ہے فیصلہ جو ہے احراست پہ ابھی آئے گا آپ نے بات کی توشہ کھانا معاملے میں تو جو ویدیشوں سے تحفے ملے تھے اس معاملے میں جو آروپ لگے ہیں عمران خان پر کی انہوں نے اس کا بیجا فائدہ اٹھایا سستے میں تحفہ کریدہ اور مہنگے میں بیچا تو اس معاملے میں آج چارجز فریم ہونا ہے اور جہاں تک القادر ٹرسٹ کا سوال ہے تو چار سو اٹھاون کینال زمین کی جو خرید ہے اس کا اور پروپرٹی ڈیلر کے ساتھ جو ایک انڈر ہینڈ ڈیلنگ ہے اس کا آروپ ہے اور اس معاملے میں یہ گرفتاری ہوئی ہے تو کل ملا کر ابھی دو سنوائی ہونی ہے پہلی سنوائی چل رہی ہے اس میں کتنے دن کی حراست دی جاتی ہے نیای حراست اس کا فیصلہ سامنے آ جائے گا اور پھر توشہ کھانے معاملے پر جو ہے سنوائی وہ شروع ہوگی تو اب سے تھوڑی دیر میں صاف ہو جائے گا کہ پاکستان میں فیصلہ کیا آتا ہے اور اسی حساب سے ہنسہ کس طرح سے آگے بڑھتی ہے امام یہ ایک فبر ہے وہ بائیٹ بھی ہم دکھائیں گے کہ امران خان کی گرفتار ایک کو لے کر پاک سرکار کے نیا ہے اور سوچنا منتر احسان اقبال نے کہا کہ یہ راجنتک بدلہ نہیں ہے کتنا بھروسہ کیا جائے اس پر یہ پاکستان میں راجنتک بدلہ نہیں ہے یہ کہنا تو مناسب نہیں ہوگا کیونکہ دیکھئے دو ہزار اٹھارہ کا جب چنا ہوا تھا تب نواز شریف جیل میں تھے اور اب مریم نواز جب اپنی تقریریں کرتی ہیں جتنے بھی انہوں نے جلسے کیے ہیں جس میں انہوں نے بھاشن دیئے ہیں انہوں نے صاف طور پر اور کھلے الفاظوں میں یہ کہا ہے کہ امران خان کو اندر ڈالے بغیر چناو نہیں ہو سکتے امران خان کو پچھلے سال اپریل میں جب نو کانفرنس موشن کے ساتھ ستہ سے ہٹایا گیا اس کے بعد سے لگاتار وہ ارلی الیکشن کی مانگ کرتے رہے ہیں اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ پاکستان میں ان کو بھاری جن سمرتن ہے جو کی سڑکوں پہ کئی بار نظر بھی آتا ہے جو بائی الیکشنز ہوئے پاکستان میں اس میں جو پی ٹی آئی کے جو امیدوار تھے وہ جیتے بھی نظر آئے تو ان سب وجہوں سے وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو لیکن اگر امران خان کو جیل کے اندر رکھ کر چناو کرائے جاتے ہیں تو اندازہ یا امید یہ لگائی جا رہی کہ جس طریقے سے نواز شریف 2018 میں جیل میں تھے اور وہ پبلک کے ساتھ جا کے اپنا جن سمرتن نہیں مانگ پائے تو اس لیے ان کی پارٹی کی اس وجہ سے بھی ہار ہوئی تو ویسی ہی ستھیتی پیدا کر کے امران خان کو جیل کے بھیتر رکھے اس کے بعد الیکشن کرائے جانے کی جو ایک یوجنا ہے پاکستان میں بھیتر کھانے کہیں نہ کہیں ہیں اور اس معاملے میں پی ایم ایل این جو کی نواز شریف کی پارٹی ہے شاباز شریف ان کے بھائی ہیں اور اپران منتری ہیں تو نواز شریف کی پارٹی اور آرمی کے بیچ ایک سمجھوتا سا لگتا ہے کیونکہ آسیم منیر کو لے کے جس طریقے سے امران خان نے ان کے اپوانمنٹ کا ویرود کیا لیکن اس کے باوجود ان کو اپوانٹ کیا گیا تو یہ جو آرمی کا جو پہلے سمرتن امران خان کو ملا تھا وہ وہاں سے کھینچ کر اب وہ جو پی ایم ایل این یا اور پی 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 جو گڑونن سرکار ہے اس کے طرف جاتی نظر آ رہی ہے تو یہ پردے کے پیچھے سے آرمی کھیل رہی ہے لیکن راجنتک بدلے کی جو کاروائی ہے تو سر نظر آتا ہی ہے اس میں جی تو احسان اقبال جو منتری ہیں انہوں نے جو کہا جس کا ذکر ماں بھی آپ سے ہم کر رہے تھے وہ سنواتے ہیں آپ کو آرمی کا ملتے ہیں ایم 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 راہا ہے دوستانی اللہ علیہ وسلم آرمی کا ملتے ہیں کسی بن سر عمران خان میں تجھے ایم ایم راہا ہے ایم راہا ہے میں ایم راہا ہے اور اس کا ملتے ہیں من تجھے کی میریہ اور پی پیشتر ہیں بہت ایک اقبال اس کو جیسے جیسے لیکن سر خان نے اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بھی شارعہ ہے کہ اس کا اجازہ مقلوبہ اور ہماری ساتھ اور اس کے ساتھ بھی جانباً اس کے ساتھ باوری کی تک نیباً سیچی طرح کی اپنی شکل مجھے آپ کا حقا کرتے ہیں یہ کیا ہے جب اس کے ساتھ نے اس کے ساتھ پر ناب is a case of graft a case of embezzlement a case of corruption of hundred and sixty million pounds which is sixty billion پاکستانی روپیز تو پاکستان میں یہ سیاسی حالات ہیں لیکن اومہ اس وقت پاکستان کے آردھیک حالات بھی کافی خراب ہیں یہ اوپر سے استطی جو آئی تو پاکستان میں اگر بھارت کے نظری سے دیکھیں تو استطیاں کیسی ہیں وہاں کے عام لوگوں کے لیے جو دیکھیں پاکستان میں جب جب استطیقتہ بڑھی ہے اور سینہ کا دکھل بڑھا ہے بھارت کے لیے چنوٹیاں زیادہ پیدا ہوئی ہیں اس لئے بھارت ہمیشہ سے حالانکہ جو آدھیکاری طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کا نرونی معاملہ ہے لیکن پاکستان میں جب راجتک طور پر کوئی پارٹی مضبوط ہوتی ہے لوگتانترک سرکار چونیوی سرکار آتی ہے تو ان کے ساتھ مذاکرات بھی جو ہے وہ آسان ہوتا ہے حالانکہ ابھی پچھلے کچھ سالوں کی بات کریں تو دوپکشے باتچیت بند ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن جب پاکستان میں ایک استطیق سرکار ہوتی ہے لوگتانترک سرکار ہوتی ہے تو بھارت کو پتا ہوتا ہے کہ کس سے بات کرنی ہے حالانکہ پردے کے پیچھے سے آرمی ہمیشہ یہ کوشش کرتی رہی ہے کہ باتچیت میں وہ بھی فریق بنے اور اس طرح باتچیت جو اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ کھلے طور پر آرمی جو ہے وہ جو پترکاروں سے بات ہوتی ہے تو ان کے سامنے اپنی بات رکھتے بھی ہیں کہ ہم اس میں فریق بننا چاہتے ہیں حالانکہ ابھی کا جو راجنتک ماحول ہے اس میں آرمی پیچھے سے رہ کر کھیلنا چاہتی ہے اور اس کی وجہ یہی ہے جو کہ آپ نے کہا کہ آرمی حالات اس طرح کے خراب ہیں کہ اگر آرمی پاکستان کو اپنے اپنے کمانڈ میں لے بھی لے تو پھر بھی اس کے پاس کرنے کو بہت زیادہ کچھ نہیں ہے آئی میں سے بات ہونی ہے وہاں سے جو کرج کا جو کسٹ ہے وہ آنا ہے تو ان سب باتوں کو نپٹانے کے لیے ایک پولٹیکل لیڈرشپ ہونا ضروری ہے تو آرمی ابھی پردے کے پیچھے ہے اور سیویل گورنمنٹ کے کندے پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ رکر بندوق چلا رہی ہے لیکن دیکھنا ہوگا کہ کیسے انفولڈ ہوتا ہے خاص طور پر تب جب ایک یہ فیصلہ آجائے جو بھی کوٹ میں سنوائی چل رہی ہے اور اس کے بعد عمران سمرتکوں کا جو پرتقریہ ہے اس کی وہ دیکھنا پڑے گا شکریہ امائز پوری خبر پر وستار سے روشنی ڈالنے کے لیے